سو جناب پاکستان سپر لیگ کے پہلے مرحلے کا ایک ستام اور بڑا دھوہ دار ایک ستام بکاوز تر رویل فنش میں کہوں گا جب جیسن روی آجائیں تو پھر کیا ہی بات ہے دنیا کے بہترین پلیئر اور اس پورے جو پہلے لیگ کے پہلے مرحلے کا پورا ہاتھا کریں گے احسان قریشی صاحب بہت ہمارے سینئر مو سپورٹ جنرلیز ہمارے بڑے بھائی موجود ہیں احسان بھی بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے مجھے تو تھوڑا ساتھ سینٹی فیلنگ بھی ہو رہا ہے کہ کل سے میچ نہیں ہوں گے ہم نے ایک بھی میچ نہیں مس کیا پندرہ اس سے پہلے میں دو آزار انیس کے دوبائی کے لیگ میں گیا تھا ہو بھی میں ہافوے آ گیا تھا لیکن یہ پہلی بار مجھے کراچی میں پندرہ کے پندرہ میچ جوائنہ کور کرنے کا عزاز حاصل ہو رہا ہے آپ یقین کریں حالانکہ بھی ایک دو دن طبیعت خراب بھی رہی لیکن آپ کو بتائیں جو انرجی دیتا ہے یہ گیم ہمیں ہم اس کرکٹ کی وجہ دے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں بڑی عزت بھی دی مقام بھی دیا پوری دنیا بھی گمائی لیکن ہمیں جو انجوائیمنٹ انرجی ملتی ہے اور آج یقین کریں کہ اس سے اختدام مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ اتنا اچھا میچ ہوگا لیکن جو سن روئے جو ابھی چار پانچ دن پہلے ویسٹ انڈیز سے یہاں پہنچے ہیں اور انہوں نے آتے ہی آج یہاں تفان بچا دیا اور اس بولنگ کو دیکھو سب سے بڑی بات ہے اس بولنگ کو دھویا ہے جو ورلڈ کلاس بولنگ ہے شاہین شافریدی، ہاریس روغ، راشد خان تو یہ کلاسیکل بیٹنگ کی میرا خیال ہے انہوں نے مددہ تو ہم یاد رکھا جائیں گے سیکنڈ انہوں نے فاسٹرز ہنڈرڈ یہاں کر دیا جوائنٹ تو واقعی ایک کرکٹ ایسی دیکھنے کو ملی اور گلیڈیئٹر کی ٹیم جو بلکل اب یقین کرے پر مرزدار تھی آج ان میں ایک نئی جان پڑ گئی اور میرا خیال ہے جب وہ لاہور میں جائیں گے اگدافی سٹیڈیم میں تو ان میں یہ جان قائم رہے گی بلکل اور چونکہ اب کوئٹا گلیڈیئٹرز کے بھی چار پوائنٹس ہیں بشاور ظلمی اور اسی طرح لہوک لندس تو پر ہے یہ ملتان سلطان اسلام بھائی انیٹیڈ کراچی کے لئے مسئلے مسائل ضرور ہیں لیکن اگر احسان بھی ہم بات کریں اس لحاظ سے ہمیں آج بڑا اپریشیٹ کرنا پڑے گا ہم بڑے روایتی انداز میں میچوں پر بات کرتے لیں کیونکہ ہم اس لیگ کو آج کتنا اس کا راؤنڈ آف بنا رہے ہیں سر ہیٹس آفٹو پی سی بھی کیوریٹرز بھی بہت اچھی پچیز بنی ہائی سکورنگ ہمارے جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں جو سارے آتھ ختمات دیتے ہیں سرویسز والے تو اٹس اٹس وڈرفول شو بھائی ایوریون بہت زبردس طریقے سے کہ دونٹ فرگیٹ کے لاسٹ نیم پی ایس ایل میں کیا ہوا دو مرتبہ روکی ای ریلی ویچ کہ اب جب لاہورٹ ٹی میں جا رہی ہے تین پہنچ گئی ہے کل تین پہنچیں گی تو شو چلتا رہے دیکھیں غفار جب یہ ٹورنمنٹ شروع ہے تو اس میں بھی کالے بادل مند آ رہے تھے لیکن اس کے بعد حالات ٹھیک ہوئے اور اس کے بعد حالات ٹھیک ہوتے ہی چلے گا حالانکہ ہم کو پتہ ہی ہے کہ جب ہم یہاں اسٹارٹ ہونے والا تھا تو یہاں کوویٹ تھا امی کرون پھیل گیا تھا اور ڈاؤٹ تھے لیکن اس کے بعد صورتحال بزلتی گئی اور میں واقعی سیکیورٹی ایجنسیز کو داد دیتا ہوں کہ بلکل اینی انسیڈنٹ کے باوجود مچ بھی نہیں ہوا اور مزے سے ہم جو ہے اس ٹورنمنٹ کے دیکھتے رہے انجوائی کرتے رہے بڑی ونڈرسفول پرفارمنسیز رہی بیٹنگ بولنگ حالانکہ پہلا دن فیکا رہا تھا مجھے اس دن مزہ نہیں آیا تھا اس دن لو سکورنگ میچ تھا لیکن اس کے بعد واقعی پچھے ایسی بنی اور دو سو زیرن پونے دو سو دو سو اور ایسے دو سو رن چیز بھی ہوئے it was wonderful i think overall it was a very great first leg اب مجھے نہیں پتا لاہور میں کیا ہوگا لیکن جو چیزیں یہاں سے جو ٹیمیں یادے لے کے جا رہی ہیں وہ یقین ان کے لیے بڑا قابل فخر ہے اور خاص طور پر جو کوئٹا گلیڈیٹر کے لیے انڈ ہوا ہے لیکن میں یہاں ضرور ذکر کرنا پسند کروں گا دو ٹیموں کا ایک اسلام آبار جونائیٹڈٹ کا اور ایک ملتان سلطان تھا ملتان سلطان کے کپتان نے محمد رضوان نے اپنی ٹیم کو جیسے لیڈ کیا پھر اس کے بعد ان کی ٹیم نے جیسی کرکٹ دکھائی میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک کمال کی کرکٹ کھیلی اور اس کے بعد اسلام آج یونائیٹڈ میں اسلام آج یونائیٹڈ میں جو نمائن دے کہ دونوں کپتانوں کا آپ دیکھیں نا دونوں کپتان رضوان بھی ملتان سلطان کے اور اسلام آج یونائیٹڈ کے شاداب خان انہوں نے بیٹنگ بھی اچھی کی بولنگ بھی اچھی کی اور ہر طرح سے وہ چھائر ہے کل دیکھیں نا جن کا کل میچ تھا ملکہ کہا اور سیکنڈ نمبر پہ پہنچ گئے ٹیبل پہ چاہیں بہت بچ چکے احسان بھائی اور آپ سے انشاءاللہ ملکات ہوتی رہے گی احسان قریشی صاحب ایسا موجود ہیں کوئی تھوڑی سے میں آخر میں اپنے کلمات ضرور دوں گا کلوزنگ کے کراچی کے فینس کے لئے بڑے ڈسپائٹمنٹ رہی کہ ان کی ٹیم پانچ کے پانچ میچ ہار گئی لیکن کیا وہ کمبیک کر پائیں گے اس بارے میں جاوید اقبال میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں جاوید بڑے ڈسپائٹمنٹ رہے ہیں لیکن وہ ٹاپ فور میں اس کو آنا ہے ٹاپ فور میں آگئی تو وہ زندہ رہے گی اور ٹاپ فور میں آ سکتی ہے ایسا ایمپوسیبل نہیں ہے اب باکی ٹیموں کے بڑے دن آتے ہیں چلی جائے بہت بہت شکریہ لاہور کے اندر جو میچز ہوں گے ان کے اندر سب سے امپورٹنٹ چیز دے ہوگی وہ پچ اور کنڈیشنز ہیں ہائی سکورنگ میچز بہت زیادہ نہیں ہوں گے کچھ فینس بھی آر موجود ہیں ہمارے پیچھے ہاتھ ڈالا رہے ہیں بھائیوں دور دور سے بتانا آج کے میچ کو کتنا انجوائی کیا سب سے پیس ٹینک آج ہم نے دیکھی ہے مارشاللہ بہت ہی اچھا انجوائی ہوا اتنا ہی انجوائی ہوا تھوڑا زیادہ بولیں آپ کس کو سپورٹ کر رہے تھے آپ سب آپ لوگ کی توہید ہو گئی سے آپ لوگا شکریہ ایک چیز ہی کمی رہی شاید آفیدی کا بھی یقید وقت پر کراچی میں یہ لاس میٹ تھا پی ایس ایل میں لیکن آبیسلی وہ کھیل نہیں پائے بیٹنگ نہیں آئی ان کی بولنگ میں تو انہوں نے اچھی بولنگ کی تو جناب یہ ہوا پی ایس ایل سیون کا کراچی لیک کا یہاں پر اکستام امید ہے آپ کو میری کوریج پسند آئی ہوگی اور آنے والے دنوں میں لاہور میچز کے حوالے سے بھی میں آپ کو اسی طرح اپ ڈیٹ کرتا رہوں گا آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بتائیں کون سی چار ٹیمیں آپ کو لاہور میں تگڑی کھیلتی بھی دکھائی دے رہی ہیں نیکس ویڈیو میں اسے ملاقات ہوگی